باپ کہتا ہے کہ تم نے اس وقت مبشرا کو اپنے ساتھ آفس میں لے کے جانا ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو حکم تو وہ آئرہ کو انتظار کرتا ہے آئرہ جانے سے انکار کر دیتی کہہ رہی میں نہیں جاری وہاں پہ تو آئرہ فیصلہ کرتی ہے کہیں اور جواب کرنے کا تو سب کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں اور جواب کرنے کا سب دھو دھو کریں گے کیا کہیں گے کہ آصف گروپ کے وہو کہیں اور نوکتیاں تلاش کر رہی ہے ہماری بس یہی عزت ہونا باقی رہ گئی تھی اس طرح بیچاری بھابی اکیلی آئرہ اور اپنے ہسپنڈ کے خیالوں میں گھوم ہوتی ہے سوچ رہی ہوتی کہ کتنا اچھا وقت تھا اور کتنی جلدی گزر گیا آئرہ اسی بات پر خاموش نہیں ہوئی وہ کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو مجھے جواب کرنی ہے اور میں کم از کم اس کی مبشرہ کی ایمپلائی نہیں بننے والی تو زید کہتے تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ایمپلائی بن رہی ہو تو میری بیوی اور میری بیوی کے حیثے سے تم بھی ساتھ میں بڑے اس پہ ہو اگلے دن آئرہ کو پوچھتی ہے مبشرہ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ نہیں جاری تو وہ دونوں مل کے آفس چاہتے ہیں تو مبشرہ کہتی ہے کہ اسے میری طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو میں ایکسکیوز کر سکتی ہوں کتنی بے وکوف ہے وہ کہ جو میرا ہے وہ ظاہری باتیں تمہارا ہے اور جو تمہارا ہے وہ اس کے اس بات کیوں سے سمجھ نہیں لگ رہی اور آئرہ چلی جاتی ہے فخر گروپ میں اور وہاں پہ اس کے باس سے ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم تو زیاد کی طرح نہیں کرو گی وہ بھی ریزائن کر کے چلا گیا تھا اب ایسا نہ ہو کہ تمہیں میں اتنی اچھی پوسٹ دوں اور تم چھوڑ کے چلی جاؤ بات کا پتہ چل جاتا ہے آصف انکل کو تو وہ فوراں سب کو بلاتا ہے اور زیاد کی اچھے سے کلاس لگاتا اسے کہتا ہے تمہیں اپنی بیوی کی بلکل خبر نہیں ہے اور میری کیا عزت رہ گئی ہے کہ میری بہو ادھر گئی ہے تم اس لڑکی کی خاطر ہم سے لڑ رہے تھے تو وہ آئرہ کو کال کرتا ہے آئرہ اس کی کال مسلسل ڈسکونیکٹ کرتی ہے جیسے ہی گھر پہ آئرہ پہنچتی ہے تو زیاد اس سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ادھر جانے کی تو وہ اس کی بات کو سنتی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو تل چاہے گا میں کروں گی تمہارے پورے وقت میں فخر اچھا تھا اور میری لیے اب وہ غلط ہو گیا اس سے آخری بر کہتا ہے کہتا ہے میں نے تم سے کہہ دیا کہ تم نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی میں تمہاری پوزیشن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تم واپس مجھے وہی پہ لاکھڑیا کرتی ہو میں کیا کروں میں کس کس کو سببھالوں چلو میں خود ہی جا کے بات کرتی ہوں جا کے کہتا ہے کہ انکل یہ کیا ہے میں کہیں پہ جواب کروں آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار میرے کے بولے کیسی طرح بھی تم نے حمد کی لڑکی اور جو میں کہہ رہا ہوں تم نے ریزائن دے رہی ہو تو دے رہی ہو زیاد انتظار کرتا ہے کہ آفس جائے گی آئی رہا لیکن وہ اس کے ساتھ نہیں جاتی زیاد کا بہت دل دکھتا ہے کہ زیاد موبشرا ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں جب گاڑی میں تو وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے زیاد کا اتنے میں موبشرا کا بھائی آجاتا ہے اور وہ اس سے خوب بتمیزی کرتا ہے اسے اتنے برے الفاظ کہتے ہیں کہ اسے شرم آنی چاہیے ویسے زیاد کی بیوی سے کہہ رہا ہے وہ تو اس طرح سے باتیں کرتا ہے جیسے وہ کسی لڑکی کو ان لائن مار رہا ہو اسے اچھے تھے اکلٹی کانے لے آتی اسے کہتی ہے تم وہی لڑکیوں جو لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کرنے میں مشہور ہے اور ہاں تمہاری رست ایک لڑکی نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کیتی ہے بتاؤں جا کے میں تمہاری بیوی کو ہائرہ اپنے کمرے میں آکے خوب روتی ہے اور زیاد کی گلے لگ جاتی ہے زیاد سے پوچھتا ہے کیا ہوئے تو وہ کہتی ہے کہ ایسے ایسے آیا تھا بشرا کا بھائی مجھ سے اتنی زیادہ بتمیزی کر کے گیا اتنے برے لفظ مجھ سے بولے ہیں تو زیاد کہتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوگی تو وہ کہتی ہے میں بچیوں جو مجھے سمجھ نہیں لگتی اسے کس طرح سے بول رہا تھا